بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے اس کے جذب کے حصوں کو ایک خاص انداز سے بنایا تناسب کے بہترین نظام میں ڈھالا اور رنگ برنگ پروں کے بہترین ملاب سے سجایا ان پروں کی جڑیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں ایک لمبی دھوم کی شکل میں جو دور تک کھنچی چلی جاتی ہے اگر تم پروں کی درمیانی تیلیوں کو دیکھو گے تو وہ تمہیں چانڈی کی سلائیاں لگیں گی جن پر مختلف ڈیزائن اور شکلیں بنی ہوئی ہوں گی زرد رنگ میں سورج کی شواؤں کی طرح مور کے پر سونے کے دکھائی دیں گے اور سب سچیڈ میں زمرد کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگیں گے گویا موسم بہار میں چنی ہوئی کلیوں کا حسین گلدستہ ہو یا کڑے ہوئے کامدانی کرتے ہو یا ان زیورات کی مانند ہو جن پر رنگ برنگے جواہرات دائرے کی صورت میں جڑے ہوئے ہو مور اپنے حسن پر ناس کرتا ہوا آہستہ آہستہ چلتا ہے جب اپنی دم اور پروں کو دیکھتا ہے تو اترانے لگتا ہے پھر جب قدرت کے چڑھائے ہوئے حسن جمال کے کپڑوں اور ان کے رنگوں پر اس کی نگاہ پڑتی ہے تو کہہ کہاں مارتا ہے لیکن جب یہ نگاہ پاؤں پر پڑتی ہے تو چیخ مار کر روتا ہے اور فریاد کرتا ہے کیونکہ قدرت نے اسے عام مرگوں جیسے خاکستری رنگ کے پیر دیئے ہیں جو اس کے حسین اور نازک جسم پر بدنما لگتے ہیں